موسیقی عورت کے جسم کی تین جگہوں پر نفس رگڑنے اور مسلنے سے عورت فوراں فارغ ہو جاتی ہے السلام علیکم ناظرین ناظرین ویسے تو آپ جانتے ہوں گے کہ عورت کا جسم انتہائی خوبصورت نازک اور نرم و ملائم ہوتا ہے عورت کے جسم میں کچھ حصے انتہائی حساس بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے مرد کو عورت کے فارغ کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے عورت کو فارغ کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہم بستری کرنا ہے لیکن اگر کوئی مرد کسی وجہ سے ہم بستری نہیں کر سکتا تو عورت کے جسم میں ایسی جگہیں بھی ہوتی ہیں جس کو چومنے سے اور اس کے اوپر نفس رگڑنے سے عورت بہت جلدی فارغ ہو جاتی ہے جس کو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے نمبر ایک چھاتی پر نفس رگڑنا عورت کی چھاتی عورت کے جسم کی حساس ترین جگہ ہوتی ہے عورت کی چھاتی اتنی نرم اور نازک ہوتی ہے کہ مرد کے چومنے اور چوسنے سے ہی عورت گرم ہو جاتی ہے اور پھر مرد کے نفس کو اپنی شرمگاہ کے اندر لینے کے لیے ترپتی ہے لیکن اگر مرد اس موقع پر بھی عورت کے اندر اپنا نفس نہ دالے تو عورت بینا نفس کے ہی فارغ ہو جاتی ہے اور وہ اس طرح کے اگر مرد عورت کو گرم کر کے اس کی شرمگاہ پر نفس رگڑتا اور مسلطہ ہے تو پھر عورت منٹو میں ہی فارغ ہو جاتی ہے نمبر دو شرمگاہ پر نفس رگڑنا عورت کی شرمگاہ میں نفس دال کر ہم بستری کرنا اور آخر میں عورت کو فارغ کرنا تو ایک نارمل بات ہے لیکن وہ مرد حضرات جن کی ٹائمنگ کم ہوتی ہے یا عورتوں کو ہیز ہوتا ہے تو پھر ہیز کی حالت میں مرد کا عورت کی شرمگاہ میں نفس دالنا انتہائی محلق ثابت ہو سکتا ہے تو پھر ایسی صورت میں عورت کی شرمگاہ میں نفس دالے بغیر عورت کو فارغ کرنا بہت ہی آسان ہے کیونکہ جب مرد عورت کو گرم کر کے اس کی شرمگاہ کے اوپر اپنا نفس رگڑتا اور مسلطہ ہے تو عورت بہت جلدی فارغ ہو کر مطمئن ہو جاتی ہے نمبر تین ہاتھوں میں نفس دال کر رگڑنا مرد کا اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو فارغ کرنا تو ہر کسی کو معلوم ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ مرد بینا رومیس کیے بینا ہم بستری کر کے عورت کے ہاتھوں میں اپنا نفس دالتا ہے اور فارغ ہوتا ہے لیکن اسی دوران اکیلا مرد فارغ نہیں ہوتا جب مرد عورت کے ہاتھوں میں اپنا نفس دال کر رگڑتا اور مسلطہ ہے تو اس وقت عورت کے جسم میں بھی گرمی اور شہوت پیدا ہوتی ہے اور اس کی شہوت اتنی بر جاتی ہے کہ پھر مرد کے ساتھ ساتھ عورت بھی فارغ ہو جاتی ہے اور ان کی جنسی اور جسمانی خواہش بغیر ہم بستری کے پوری ہوتی ہے